اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا علی مدد مومنین و مومنات کے خدمت میں شب جمعہ کا آج ایک بے انتہا مجورب ترین وظیفہ عمل ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کی بارگاہ سے لے کر آئے ہیں آقا مولا حسین ابن علی علیہ السلام سے توسل کا یہ اس قدر مجورب ترین وظیفہ عمل ہے کہ اگر مومنین نے شب جمعہ میں خصوصی طور پر تاریخ کیے شب میں نصف شب کے قریب اس وظیفہ عمل کو کیا تو آسمان کا ہر بندروازہ آپ کے لئے کھول دیا جائے گا فرشتے آپ کی حاجات کی قبولیت کے لئے آمین کہیں گے آپ کی زندگیوں سے ہر بلا مصیبت آفت پریشانی ناگہانی بیماریوں اور مصیبتوں کا خاتمہ ہو جائے گا مدتوں سے رکی اٹھکی ہوئی حاجات آپ کو عطا کر دی جائیں گی رسک و روزی کا ہر بندروازہ آپ کے لئے کھول دیا جائے گا مومنین ایک مرتبہ لازمان شب جمعہ میں تاریخ کیے شب میں خلوت میں تنہائی میں نصف شب کے وقت کم سے کم رات بارہ بجے کے بعد آپ اس وظیفہ عمل کو کیجئے اور صبح ازان فجر تک آپ اس وظیفہ عمل کو شب جمعہ میں کر سکتے ہیں خداوندہ متعال ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کے حق صدقے میں دوران عمل ہی آپ کی خالی جھولیوں کو بھر کر آپ کو بامرات کر دے گا وہ حسین ابن علی کے جس کا نام ہی قبولیت حاجات کی زمانت ہے مومنین اس وظیفہ عمل کو کیجئے ہیں شرطیہ وظیفہ عمل ہے ہنڈرڈ پرسنٹ قبولیت حاجات کی زمانت لی گئی ہے بس آپ نے اتمنان قلب اور یقین قامل کی میراج پر قائم رہتے ہوئے اس وظیفہ عمل کو شب جمعہ میں تاریخی شب میں کرنا ہے عمل کرنے سے پہلے افضل ہے کہ آپ غسل کیجئے ہیں خاص طور پر اس عمل کی نیت سے جس حاجت کے لیے آپ اس عمل کو کر رہے ہیں اس کے نیت کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ غسل کیجئے ہیں اس کے بعد غسل کرنے کے بعد آپ محمد اور آل محمد پر چودہ مرتبہ درود بھیجیں پھر آپ نے باوضو ہونا ہے باوضو ہونے کے بعد آپ نے سب سے پہلے دو رکعت نماز حاجت پڑھ کر ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرنی ہے اس کے بعد مسلحی پر بیٹھ کر مسائب حسین ابن علی پر عشق بار ہوتے ہوئے آسو کو بہاتے ہوئے گریہ کرتے ہوئے مظلومیت ابا عبداللہ الحسین کو یاد کرتے ہوئے آپ نے پیشانی کو سشدگاہ پر رکھ کر اس ذکر کو پڑھنا ہے ذکر آپ کو انشاءاللہ تعالی اس کرین پر لکھا ہوا نظر آرہا ہوگا اس ذکر کو اپنے حالت سجدہ میں پیشانی کو سشدگاہ پر رکھ کر روتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے عدد عبداللہ الحسین کے مطابق 128 مرتبہ 128 ٹائمز پڑھنا ہے اس کے بعد روتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے خداوند مطال کو حق عبداللہ الحسین علیہ السلام کا واسطہ دینا اور آخر میں آپ نے 128 مرتبہ ہی 128 ٹائمز ہی پڑھنا ہے یا حسین یا حسین یا حسین اور خداوند مطال کو حق عبداللہ الحسین کا واسطہ دے کر اپنی حاجات کو طلب کرنا ہے مشکلات کے خاتمے کی رزق میں برکت کی بیماریوں دکھو پریشانیوں اور عالم سے دوری کی دعا کرنی ہے انشاءاللہ تعالی خداوند مطال حق عبداللہ الحسین کے صدقلے میں آپ کے مقام سے بلند ہونے سے پہلے پہلے آپ کی خالی جھولیوں کو بھر کے آپ کو بامرات کر دے گا اللہم سلح علی محمد وآل محمد وعجل فراجہم اجمائین